اسلام علیکم میں ہوں امجد اور آج حاضر ہوں ایک نو ٹیٹوریل کے ساتھ ویورز آج کا میرا ٹاپک ہے راؤنگ لوگو یا راؤنگ نیم آپ کسی طرح کر سکتے ہیں اپنی تمنیل دیکھا ہوگا اسی طریقے سے میں آج اسی ٹاپک پر بات کروں گا اور اسی طرح ڈیزائن بنا کر اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہس بھی رواید چینل پر نے آنے والی دوستوں سے درخواست ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساکھ گن ٹکی بٹن کو بھی دوا دے تاکہ میرے میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹوکیشن بروقت آپ تک پہنچے رہے شکریہ تو یہ سب سے پہلے میں اس کو کر دے تھا ہوں سیٹ پر اور یہاں پر آ کر پہلے آپ ایک الیفز یا ایک سرکل لے کر اور اس کو اس تی طرح راؤنڈ کی ساب سے آپ ڈرے کر دے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر جا کر اور ایکسٹریوٹ لینے ایکسٹریوٹ لینے کے بعد یہاں پر کلک کر دے آپ یہاں پر آ کر تو یہ آپ پر ہی نہیں ہے لیکن آپ کیا کروں گی پراپٹی میں جا کر اور اس کو یہاں سی یہ والا سیلٹ کر دے ٹھیک ہے اب یہ پاسلہ بہت زیادے تو اس جگہ سی آپ پکڑ کر اور کنٹرول کے ساتھ یہ اوپر کر دے جتنا موٹا چاہیے اس حساب سے آپ رکھ لے مثال کی طور پر میں اتنا رکھنا چاہتا ہوں یا اس طرح چھوٹ بہت اتنا کرنا چاہتا ہوں آپ کلک کر دے اب یہ میرے پاس بن گیا اب میں یہاں پر ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں میرے کلمہ نے لکھ دیا اس کو میں کر دیتا ہوں ایک کاپی لے لیتا ہوں اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں اور پھل حال یہاں لکیا جاتا ہوں اور اس کو میں یہاں سی رینیم کر دوں گا اور یہاں پر لکھ لوں گا کپنی پروائٹ پروائٹ بی یو ایس بزنس ٹیک ہے اور یہاں پر میں لے گیا آتا ہوں اب اس ایریا کو میں کر دوں گا زوم ٹیک ہے اب زوم کرنے کے بعد اس کو کر دے بورڈ ٹیک ہے اب میں اس کو یہاں پر لے گیا جاتا ہوں اور یہاں پر اس کو ڈریک کر کے اور اسی لین کی ساتھ ملا لوں گا ٹیک ہے اب یہ والا یہ اب توڑا سا اسی سی کم رکھ لیں یعنی اس کی برابر توڑا سا اس سیٹ کا پسلہ بھی رکھ لیں اس کا بھی رکھ لیں اور ان دونوں کو کر دے سیلیکٹ شپ کے ساتھ اور کر دے گروپ ٹیک ہے اب میں کیا کروں گا اب یہ گروپ ہو گیا اب یہاں پر جا کر اور یہاں سی سیلیک کر دے انعلاف انعلاف سیلیک کرنے کے بعد اب اس اسی پوائنٹ کو لے کی جائے یہاں پر اور اسی پوائنٹ کو لے کی جائے یہاں پر یعنی ٹاپ اور ٹاپ اور درمیان والا کر دے ڈیلیٹ ٹیک ہے یہ والا ڈیلیٹ کر دے اور یہ والا بھی درمیان والا ڈیلیٹ کر دے اور یہ والا بھی ڈیلیٹ کر دے ٹیک ہے اور اسی پوائنٹ کو لے کی جائے یہاں پر بلکل جہاں سی لین ملا ہوا ہے یعنی یہ لین والا اب کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر دے میں تھوڑا سائز کو نیچے کر دیتا ہوں اور اس کو کر دے نیچے ڈریک جیسے نیچے لے گیا ہوگے تو یہاں پر پاسلہ کنیکٹ نہیں ہے تو یہاں پر کلک کروگے تو اس ایرو کو آپ سیلک کر دے اور یہاں ایڈجسٹ کر دے اگر انیس بیس ایڈجسٹ میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ٹیک اب اس کو سیلک کر دے اور اس کو نیچے لے گئے یہاں اسی لین پر اب یہاں پر اس کو سیلک کر دے اور یہ اسی ایریو کو ایڈجسٹمنٹ ہینڈل کو آپ یہاں پر کر دے یہاں پر ایڈجسٹ اور اس کو سیلک کر دے اور یہاں پر لے کے آئے جو نیچے لین نظر آ رہے ہیں اسی لین کی سب سے آپ ایڈجسٹ کر دے یہاں پر تھوڑا سا پر ایڈجسٹ کر دے ٹیک یہاں پر یہ ہو گیا آپ کا کام میں نے آپ کو جب بتایا کہ یہاں پر پاسلہ رکھ لے تو یہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا کر دیتے اب یہاں تو یہ ہو گیا ٹیک اب اس کے بعد اس کی لے لے کنٹرول سی اور کنٹرول وی یعنی میں نے اس کی ایک کافی لے لی ٹیک اب اسی کافی کو میں یہاں پر سلکسلٹ کر کے اس کا آپ کلر پل حال میں کر دیتا ہوں ٹھوڑا سا یہ نیچی بلیک میرا اریجنل پڑا ہے اور یہ کافی ہے اس کو آپ سلک کر دے اور یہاں سے کر دے میرر ہارزنڈ ڈکلی ٹیک ہے اب یہ الٹا ہو گیا اب اس کو آپ سلک کر دے اور واپس جا کر انولاف پر اس کو کلک کر دے اب یہاں پر جو بلو لین نظر آ رہا ہے اس کو آپ یہاں سے بکڑ کر اور لے کے جائے آپ یہاں پر ٹیک ہے آپ اس کو سلک کر دے اور یہاں سے یہ ہینڈل جو نظر آ رہا ہے اس کو آپ یہاں ایڈجسٹ کر دے اور یہ والا یہاں پر کلک کر دے اور یہاں پر آپ ایڈجسٹ کر دے جیسی یہ بلو لین بلیک کے ساتھ ان نزبیس کا نٹ پہ ہو جائے تو کوئی ٹک ہو جائے گا آپ اس نیچے والی بلو لین کو کلک لیر دیں اور اس کو لے کے جائے یہاں پر ٹیک ہے آپ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے میرے خان میں برابر ہے لیکن توڑا سے ایڈجسٹ میں کر رہا ہوں اب یہ ہو گیا ٹیک ہے اب میں اس کو کلک کر کے اور شپ پیچ آپ یعنی پرنٹ پر کر دوں گا یہ میرے طرف ہو گیا پرنٹ پر اب یہ جو میری بانڈری تھی میں نے جو پیری ڈائی بنائی اس کو آپ یہاں سے پکڑ کر اور یہاں سے ہٹا دیں ٹیک ہے اور اس کو کر دیں آپ ڈیلیٹ اب اس کو کلک کر دیں اور انگروپ کر دیں اور اس کو کلک کر دیں اور انگروپ کر دیں اب یہاں سے آپ جو کلر دینا چاہتے دے دیں اب مثال کی طور پر میں یہاں سے یہ یہ انٹریک ٹو ٹو لے کر اور یہاں سے میں ڈریک کر کے یہاں پر نہیں کیا داؤں یہاں پر میں دے دیتا ہوں یلو اور یہاں پر بھی میں دے دیتا ہوں یلو اور یلو کو میں کروں گا یہاں سے کلک اور یہاں سے چینل میں جا کر اور اس کو میں کر دوں گا ڈارک یلو ٹھیک ہے اس کو میں کر دوں گا آرنج اور یہاں سے میں انٹریک ٹوٹو لے کر اور یہاں سے میں ڈریک کر دوں گا یہاں پر یہاں پر بھی میں آرنج دے دوں گا اور اسی اورنج کو سیلٹ کر کے اور یہاں پر کلک کر کے اور یہاں مکسر میں جا کر اور اس کو میں کر دوں گا دارک اب یہ تو ہو گیا یہ وہاں تک کا کام اب اس کو میں سیلٹ کر کے اور یہاں سے انٹریکٹو ٹون لے کر اور یہاں سے میں اس کو لے کے آؤں ہوں یہاں پر یہاں پر میں پہلے بلیک دے دوں گا بلیک کے بعد توڑا ساڑ لیٹ بلیک اور یہاں پر میں توڑا سا ڈرک شیٹ دے دوں گا اس کو میں یہاں سے ڈرے کر دوں گا اور اس کو توڑا سا آگے کر دوں گا اور یہاں پر میں توڑا سا لیٹ دے دوں گا ٹھیک اب تو یہ ہو گیا اب جو نیچے والا رہ گیا اس کو بھی میں انٹریکٹو ٹون سی لے کر اور اس کو میں یہاں سے ڈرے کر دوں گا یہاں سے میں پنگ دے دوں گا لیکن پنگ کر دوں گا میں یہاں سے ڈارک اور یہاں سے میں کر دوں گا اس کو لیک ٹھیک ہے اور اگر ہو سکے تو یہاں پر آپ دوڑا سا نارمل کلر بھی دے سکتے ہیں تاکہ یہ میرا ٹیپ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ میرا ٹوٹوریل اور میں اس کی جو ہے نا ٹھیک ہے تو اب میں یہاں سے نیچے ایک بیک رون بنا دیتا ہوں بلیک اب میں اس کو پیچ بیک ڈاؤن کر دیتا ہوں اور بلیک کو تھوڑا سا میں بڑھا دوں گا اب اس کو سیلٹ کر دیں اور یہاں سے آپ اس کو سب کو سیلٹ کر دیں کانٹول جی کر دیں اور ڈبل کلک کر دیں اور یہاں سے آپ اس کو رون کر کے اور یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نیچے جو لیکنی ہے اگر آپ کو مزید میں توڑا سا اس میں مزید کم کر دوں گا کیونکہ یہاں سارا سپید آ گیا تو مجھے سپید نہیں چاہیے میں انٹرک ٹوٹورشل لے کر اور یہاں پر اس کو میں کر دوں گا ڈاؤن ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ڈیزائن تیار امید ہے یہ ٹوٹوریل آپ کو بسند آ چکا ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی